تو نفس انجوائے چاہتا ہے اور شیطان انسان کا بیرونی دشمن ہے وہ نفس کے ذریعے انسان کو غلط کام پر لگا دیتا ہے وہ انسان کے نفس کو بڑھگا دیتا ہے اور انسان پر غلط کاموں میں لگ جاتا ہے شیطان کے اپنے حملے اتنے طاقتور نہیں ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شیطان کے جو حملے ہیں وہ بہت کمزور ہیں لیکن جب انسانی نفس کی بات آئی اللہ فرماتے ہیں اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم کہ اس کے مکر بہت بڑے ہیں تو نفس بڑا مکار ہے شیطان سے بھی اس لئے تو قرآن مجید میں جہاں نفس کا اختذکر آیا عظیم کا لفظ فرمایا اور شیطان کے لئے ضعیف کا لفظ فرمایا شیطان تیلی لگا دیتا ہے اب تیلی لگتی ہے تو پہلے سے ہی اب تیلی کو رگڑ لگے تو کیا ہوتا ہے آگ تو بڑھتی ہے شولہ تو بڑھتا ہے تو پہلے سے ہی انسان کا نفس گناہوں کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے اس نے زبردستی اپنے آپ کو روکا ہوتا ہے شیطان موقع دیکھ کر بس رگڑ لگا دیتا ہے انسان مائل ہو جاتا ہے اس کا نفس فوراً گناہوں کی طرف لگ جاتا ہے وہ ایک کہاوت ہے حکایت کہ ایک مرتبط ایک آدمی کی شیطان سے ملقات ہوئی تو اس نے شیطان کو ملقات کی تو بہت برا بھرا کہا کہ تم کتنے برے ہو انسانوں کو بھٹکاتے ہو بہکاتے ہو جہنم کی طرف لے جاتے ہو دنیا کی زندگی بھی زائع اور ان کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی زائع کرتے ہو اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا میں تو فقط ایک انگلی لگاتا ہوں باقی کام تو یہ ان کا نفس اپنا خود کرتا رہتا ہے اس نے کہا وہ کیسے شیطان نے کہا یہ دیکھو ابھی تمہیں تجربہ کر کے دکھاتا ہوں اس نے ایک جگہ سے شہد لیا ایک درخت پر لگا دیا اب جیسے ہی درخت پر شہد لگا تو اس شہد کے اوپر مکھی آ کر بیٹھی اب جب مکھی آ کر بیٹھی تو تھوڑی دیر کے بعد اس مکھی کو کھانے کے لیے مکڑی آ گئی اب مکڑی نے مکھی کو اپنے پنجے میں پکڑ لیا اب جیسے ہی مکڑی کو مکڑی نے مکھی کو اپنے پنجے میں پکڑا تو ایک جگہ چھپکلی موجود تھی وہ بھی پہنچ گئی اس نے مکڑی کو کھا لیا اب چھپکلی کو دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے ایک آدمی نے اپنا جوتا اتارا چھپکلی کو مارا تو وہ چھپکلی کو لگنے کے بجائے گزرتے ہوئے ایک دوسرے بندے کو جا لگا تو اس نے فوراں کہا کہ تم نے مجھے جوتا کیوں مارا ہے اس نے کہا نہیں میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا ہے میں چھپکلی کو مارا تھا غلطی سے تمہیں لگیا اس نے کہا نہیں تم نے جان بوجھ کے مارا ہے بس بحث و مباحثہ اتنا بڑا کہ ہاتم آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور لڑائی ہو گئے تو شیطان نے اس سے کہا دیکھو میں نے تو کچھ نہیں کیا میں نے تو ایک ہی انگلی لگائی تھی باقی کام تو خود ہی ہوتا ہے تو شیطان صرف رگڑ لگاتا ہے باقی کام پھر آٹومیٹکلی ہوتا چلا جاتا ہے تو نفس کے جو مکر ہیں وہ بڑے ہیں شیطان کے جو مکر ہیں وہ چھوٹے ہیں